اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بنائیں گے جگن ویجیٹیبل کباب جو کہ بچوں کو بہت پسند ہیں آپ بچوں کو بنا کے دی دیئے گا جو بچے سفزیاں نہیں کھاتے ویجیٹیبل تو آپ ان کو بھی بنا کے دی دیئے گا وہ بھی بہت شوک سے کھائیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے کیا کیا چیزیں لی ہیں بندگو بھی لی ہے ہاف کپ شملا مشی لی ہے انین لیا ہے اور کیروٹ لی ہے پیاز گاجر شملا مرچ اور یہ بندگو بھی لی ہے ان سب کو میں نے فائنلی چوپ کر لیا ہے اور یہ میں نے آدھا کلو کیما لیا ہے اس کو میں نے چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیا ہے اچھی طرح سے موزریلا چیز لی ہے آدھا کپ اور آدھا کپ لیا ہے میں نے ٹو سلائس لیا ہے میں نے چوڑڑا چیز کے ہری میچے لی ہیں دو سے تین ادد لسن ادرک میں نے چوپ کر لیا ہے ایک انڈا جائے گا اس میں چھوٹا یہ دو عدد میں نے آلو بوائل کر لیا ہے اور ارگینو اس میں جائے گا اور یہ مسالے جائیں گے لال میرچی کا پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچی ہے 1.5 ٹی سپون زیرہ ہے 1.5 ٹی سپون اور دنیا پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون سابت زیرہ ہے 1.4 ٹی سپون اور یہ کالی میرچی کا پاورڈر ہے 1.5 ٹی سپون اور یہ ہرہ دنیا ایڈ کریں گے اب ہم بانانہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم کیمہ ایڈ کریں گے یہ اچھی طرح چوپ ہوئے اس میں ہم سوڑا سا اوریگینو ایڈ کریں گے 1.5 ٹی سپون لسن ادرک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ہری میرچی ایڈ کریں گے اور ہم یہ سارے مصالے ایڈ کریں گے جو میں نے آپ کو بتائیں گے اب اس میں ایک انڈا پیٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے کیمہ کو مکس کر لیا اب ہم اس میں ساری ویچیٹیبلز ایڈ کرتے ہیں فائنیلی چوپٹ ہیں بری بری کٹ گئے گا آپ یہ ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے اور یہ پوٹیٹو ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں پہلے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں بعد میں ہم چیز ایڈ کریں گے تاکہ اس کا اچھا سا ٹیکچر آ جائے ہم نے مکس کر لیا ہے ویچیٹیبلز کو اب ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے اب اس کو مکس کریں گے اچھا طریقے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے کباب بنائیں گے دیکھیں ہم اسی شیو کے سارے بنا لیں گے کباب پاتوں کو گریز کر لیجئے گا اور اس طرح سے کباب بنا لیجئے گا ہم نے ایک پہل لیجئے گے گی گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے کباب اب اس کو ایک سائٹ سے پکنے دیں گے پھر دوسری سائٹ سے پکائیں گے ہلکی آنچ پہ اب ہم اس کے سائٹ چینج کریں گے اور دونوں سائٹ سے ہم براؤن ہونے تک اس کو پکائیں گے اب اس کے سائٹ چینج کریں ہم اور اچھا طریقے سے اس کو پھرائی کر کے اس کو باہر نکالتے ہیں اور دیکھاتے ہیں یہ ہمارا ہو چکا ہے تقریبا یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں یہ میں نے نکال لیا ہے سارے پلیٹ میں اب میں آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویوز ہم نے کباب بنا لیا ہے چکن ویجیٹیبل کباب بہت ہی مزے کے بنے ہیں اب میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کیسے اندر سے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو اندر چیز ڈال لیا ہے کتنی مزے کے لگ رہی ہے بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس پیسی پی کو فالو کیجئے گا اور مجھے کومنٹ پر بتائیے گا کہ کیسے لگی آپ کو اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا بہت ہی مزے کےotz دیل سیدر! موسیقی